آداب یہ آکا شوانی ہے خبروں کے ساتھ میں مجیب اختر سر جمہوریہ رامنات کووین نے کہا ہے کہ قومی تعلیمی پالیسی کا مقصد تعلیمی نظام میں ایک نئی روح پھوکنا ہے تاکہ اکیسی صدیقی ضروریات کو پورا کیا جا سکے وزیعظم دین موڈی نے کسانوں کو یقین دلایا ہے کہ کم از کم امدادی قیمت اور سرکار کی جانب سے مال کی خریداری کا طریقہ جاری رہے گا انہوں نے مزید کہا کہ ذریع اصلاحات کے بل سے کسانوں کو بچولیوں سے چھٹکارہ مل جائے گا قومی جانچ ایجنسی نے مغرب بنگالہ اور کیرالہ سے القاعدہ کے نو دشتگردوں کو گرفتار کیا ہے زیادہ صحت کا کہنا ہے کہ کوویڈ انیس وبا سے صحتیاب ہونے والے افراد کی شرعہ بہتر ہو کر انہاسی آشاریہ دو آٹھ فیصد ہو گئی ہے امریکہ نے قومی سلامتی کے درپیش خطرے کا حوالہ دیتے ہوئے کل سے چین کے ایس ٹک ٹاک اور وی چیٹ پر پاوندی لگانے کا فیصلہ کیا ہے اور آج شام ابو زبی میں تیر ماہ آئی پی ایل کرکٹ ٹورنمنٹ شروع ہو رہا ہے اب خبر تفصیل سے سرجمہوریہ رامنات کووین نے کہا ہے کہ نئی تعلیمی پالیسی کا مقصد تعلیمی نظام میں ایک نئی جان ڈالنا ہے تاکہ اکیسویں صدیقی ضروریات کو پورا کیا جا سکے انہوں نے کہا کہ یہ پالیسی نہ صرف ہمارے نوجوانوں کے مستقبل کو مستحکم کرے گی بلکہ آتھ نربھر بھارت بننے کا راستہ بھی تیہ کرے گی انہوں نے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے آلہ تعلیم نئی تعلیمی پالیسی دوہزار بیس کی عمل آبری کے بارے میں وزیٹرز کانفرنس کا افصدہ کرتے ہوئے یہ بات کہی جناب کووین نے بتایا کہ نئی تعلیمی پالیسی دو لاکھ پچاس سراغ گرام پنچائیتوں بارہ ہزار پانچ سو مقامی اداروں اور لگ بگ چھ سو پچھتر دلوں کی بھرپور شمولیت کے بعد مرتب کی گئی ہے دو لاکھ سے زیادہ تجویزوں پر غور و خواست کیا گیا سرجہ موریا نے کہا کہ آلہ تعلیمی اداروں اور انیورسٹیوں کو جدت ترازی کے مرکز بننا چاہیے ان اداروں اور انیورسٹیوں کو قومی اور مقامی مسئلوں کے نت نئے حل فراہم کرنے چاہیے اس موقع پر ادارے خیال کرتے ہیں وزیر تعلیم رمیش پوک ریال نشنک نے کہا کہ نئی تعلیمی پالیسی سے ملک میں جدت ترازی اور تحقیق کو فروغ حاصل ہوگا انہوں نے کہا کہ پالیسی کی بدورت ملک جانکاری اور علم کی سپر پاور بن سکے گا وزیارم نرمودی نے کہا کہ ذریع اصلاحات کے بل سے کسانوں کو ان کی پیداوار فروغ کرنے کے نئے موقع فراہم ہوں گے جس سے ان کے منافع میں اضافہ ہوگا وقل تاریخی کوسی ریل مہا سیتو کو ویڈیو کانفرنسن کے ذریعے ملک کے نام وقت کرنے کے بعد ادھارے خیال کر رہے تھے وزیارم نے زور دے کر کہا کہ ان قوانین سے ملک کے کسان با اختیار بنیں گے اور اس بات کی یقین دہانی ہوگی کہ انہیں جدید ٹکنالوجی کے فائدے حاصل ہو رہے ہیں انہوں نے یقین دلائے کہ نئے بل سے کسانوں کو بچولیوں اور سبھی رکاوٹوں سے صحیح معنوں میں نجات حاصل ہوگی وزیارم نے کسانوں کو یقین دلائے کہ ایم ایس پی اور سرکاری خرید کا نظام پہلے کی طرح برقرار رہے گا وزیارم نے الزام آیت کیا کہ اپوزیشن پارٹیاں ذریع اصلاحات کے بل کے خلاف احتجاج کر کے عوام کو بدگموانی میں مبتلا کر رہی ہیں وہ نے کہا کہ مختلف طاقتیں نئے قانون کی شیخوں کے بارے میں کسانوں کو بدگموانی میں مبتلا کرنے میں مصروف ہیں وہ نے کہا کہ ان بلوں سے کسانوں کو مزید بہت سے متبادل فراہم ہوں گے جس سے ان کی اضافی طور پر حفاظت ہوگی آج ملک میں کوویڈ بوا سے پچانوے ہزار آٹھ سو اسی مریض صحتیاب ہوئے اور یہ ایک ہی دن میں روبہ صحت ہونے والے افراد کی سب سے بڑی تعداد ہے ذات صحت نے بتایا کہ کوویڈ انیس سے صحتیاب ہونے والے افراد کی شرح میں مزید بہتری آئی ہے اور اب یہ شرح انناسی آشاریا دو آٹھ فیصد ہو گئی ہے مجموعی طور پر ملک میں بیسی لاکھ سے زیادہ افراد شفایاب ہو چکے ہیں ذات کی مطابق صحتیابی کے اعتبار سے بھارت نے امریکہ کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اور بھارت کو نمبر ایک مقام حاصل ہو گیا ہے اس وقت ملک میں مجموعی طور پر دس لاکھ تیرہ ہزار افراد زیر علاج ہیں ذات کا کہنا ہے کہ مرکز کی مربوط حکمت عملی جانچ اور علاج کا مواصل طریقہ اپنانے کے نتیجے میں زیادہ تعداد میں لوگ صحتیاب ہو رہے ہیں اور شرح انوات میں کمی آ رہی ہے اس وقت بھارت میں شرح انوات ایک آشاریا چھیک فیصد ہے اور اس کا شمار دنیا کے ان ملکوں میں ہوتا ہے جہاں یہ شرح سب سے کم ہے گوشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک ہزار دو سہ سیٹالیس اموات کی خبر ملی ہے اس طرح مرنے والے افراد کی کل تعداد پچیاسی ہزار چھ سو نیس ہو گئی ہے طبی تحقیق ہندوستانی کانسل کے مطابق گوشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران آٹھ لاکھ اکیاسی ہزار سے زیادہ تیش کیے گئے ہیں دلتی لنگانہ سے پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران کوویٹ سے متاثرہ دو ہزار اکسو تیس نے معاملات کی اتلاع ملی ہے اس طرح ریاست میں مجموعی طور پر اس مرض میں ابتلاع افراد کی تعداد ایک لاکھ انتر ہزار ایک سو انتر ہو گئی ہے ریاست میں صحتیاب ہونے والے افراد کی تعداد میں معاملی بہتری آئی ہے اور یہ شرح اکیاسی آشاریا دو آٹھ فیصد تک پہنچ گئی ہے یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں راجی سبا کے چیئرمین ونکیہ نائیڈو نے مرکزی ویرات داخلہ کے سیکریٹی صحت اور خاندانی فلاو بہبود کے جوائن سیکریٹی اور طبی تحقیق کی ہندوستانی کانسل کی ڈائریکٹر جنرل کے ساتھ میٹنگ کی ہے تاکہ کوویڈ ووا کے دوران ارکان پارلیمنٹ کی صحت سے متعلق سیکیورٹی کو یقینی بنایا چاہ سکے جنارم نائیڈو نے ایوان کو بتایا کہ حکام نے ماسک پہننے، حواتی دوری رکھنے، صحت مند طرز زندگی اور اس وبا کی روکھان کے لیے صفائی سترائے کی اہمیت پر زور دیا ہے چیئرمین نے کہا کہ اقدامات اہمیت رکھتے ہیں اور ارکان کو چاہیے کہ موجودہ مانسون ایلاس کے دوران ایوان کی کاروائی میں حصہ لینے کے لیے آتے وقت چھے فٹ کی دوری اور دیگر اقدامات کو ذہن میں رکھیں آج راجی صبح میں بی ایس پی کے راجہ رام نے جمہو کشمیر میں دیگر پسمالہ طبقوں، او بی سی اور دج فیرید ذاتوں کے افراد کے لیے ریزرویشن کا معاملہ اٹھایا چیئرمین ایم اونکی نائیڈو نے عمر داخلہ کے وزیر مملکت جی کشن ریڈی سے کہا کہ اس معاملے پر غور کریں اور پتہ لگائیں کہ مرکز کے ذہن تدام اس علاقے میں ریزرویشن کی پالیسی پر مناسب عمل درامت میں کیوں تاخیر ہو رہی ہے آج راجی صبح میں دیوالی اپن سے متعلق دوسرا ترمیمی بیل دوہزار بیس غور خوض اور منظوری کے لیے پیش کیا گیا یہ بیل وزیر خزانہ دملا سیتر امن نے پیش کیا بیل کا مقصد دیوالی اپن سے متعلق دوہزار سولہ کے ذابطوں میں ترمیم کرنا ہے بیل میں افراد اور کمپنیوں کی جانب سے دیوالی اپن کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے مقررہ وقت کی تجویز رکھی گئی ہے یہ بیل دیوالی اپن کے ذابطوں سے متعلق دوہزار بیس کے ترمیمی آرڈینس کی جگہ لے گا جو اس سال جون میں نافذ کیا گیا تھا بیل پر بحث کا آغاز کرتے ہوئے کانگریس کے ویویک تھانکہ نے بیل کی کئی دفعات پر سوال اٹھایا اور کہا کہ عوام کے مفاد میں ان پر نظرسانی کی جانی چاہیے بی جی پی کے ارون سنگھ نے اس بیل کو ایک اہم اور جوتمندانہ قدم قرار دیا قومی تحقیقاتی ایجنسی ان آئیے نے مغری بنگال اور کیلہ سے القاعدہ کے نو درشتگردوں کو گرفتار کیا ہے ایجنسی نے قرارہ کے رنکولہوں اور قریب بنگال کے مشہدہ باز میں بیک وقت کئی مقامات پر چھاپا مار کر ان درشتگردوں کو گرفتار کیا جن کا تعلق پاکستان کی سرپستی والے القاعدہ تنظیم سے ہے چھے درشتگردوں کو مغری بنگال سے جبکہ تین کو قرارہ سے گرفتار کیا گیا ہے ایک بیان میں ان آئیے نے بتایا کہ گروپ بھارت کی اہم تنصیبات پر حملے کرنے کا منصوبہ بنا رہا تھا جس کا مقصد بے گناہ افراد کو حلق کرنا ان کے دماغ میں دہشت بٹھانا تھا ایجنسی نے یہ بھی بتایا کہ ان کے قبضے سے ڈیچر مشینے دستاویزات جہادی لٹریچر دھاردار ہتھیار اور ملک میں تیار کردہ آتشگیر اسلحے اور دیسی دھماکہ خیز مادے بنائے جانے سے متعلق لٹریچر سمیت بڑی مقدار میں مجرمانہ ساد و سامان ضبط کیے گئے ہیں امریکہ نے قومی سلامتی کو لاحق خطرے کے مرد نظر چینی ایپ ٹک ٹاک کو ڈاؤنلوڈ کرنے اور میسیجنگ اور رقم کی ادائیگی کے پلیٹ فارم ویچیک پر پابندی لگا دی ہے یہ پابندی کرلات سے نافذ العمل ہوگی ایک بیان میں کومیس کی وزیر ویبر روس نے کہا کہ چین کی امنس پارٹی نے اپنے وسائل اور منشا سے یہ ظاہر کیا ہے کہ ان ایپس کا استعمال امریکہ کی قومی سلامتی خارجہ پالیسی اور معیشت کو نشانہ بنانے کے لیے کرے گا اس پہل سے ویچیٹ اور ٹک ٹاک کے آن لائن مارکٹ پلیس پر پابندی آئید ہو جائے گی جنہیں ایپل اور گوگل آپریٹ کرتے ہیں طویل انتظار کے بعد کرکٹ کے اہم کھلاری متحدہ عرب امارات کی رائدانی ابو زبی میں آج سے شروع ہو رہی ہے تیرمی انڈین پریوی لیگ میں اپنے جوہر دکھائیں گے آئی پیل کی افتدائی مہت میں روحی شرمہ کی قیادت والی مومبین انڈینز اور مہندر سنگھ دھونی کی کپتانی والے چند نئی سپرکینز کے درمیان مقابلہ ہوگا خاص خاص خبریں ایک بار پھر سرجمہوریہ رامنات کووین نے کہا ہے کہ قومی تعلیمی پالیسی کا مقصد تعلیمی نظام میں ایک نئی روپ پھوکنا ہے تاکہ اکیسی صدیقی درویات کو پورا کیا جا سکے وزیاد مہدی نے کسانوں کو یقین دلایا ہے کہ کمسکم اندادی قیمت اور سرکار کی جانب سے مال کی خریداری کا طریقہ چاری رہے گا انہوں نے مزید کہا کہ ذریع صلاحات کے بل سے کسانوں کو بچولیوں سے چھٹکارہ مل جائے گا قومی جانچ ایجنسی نے مغرب بنگار اور کیرالہ سے القاعدہ کے نو دشتگردوں کو گرفتار کیا ہے ذات سیحت کا کہنا ہے کہ کو جنیس وبا سے سیحتیاب ہونے والے افراد کی شرعہ بہتر ہو کر انہوں سے اشاریہ دو آٹھ فیصد ہو گئی ہے امریکہ نے قومی سلامتی کو درپیش خطرے کا حوالہ دیتے ہوئے کل سے چین کے ایس ٹک ٹاک اور ویچیٹ پر پاوندی لگانے کا فیصلہ کیا ہے اسی کے ساتھ خبروں کا ایبولیٹن ختم ہوا